اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ جو میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچیں تو جیسا کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں ایکسرسائز جو ہم لوگوں نے ایکسرسائز سوری کری ہوں ہم لوگوں نے جو تھیورم نمبر 1 اور 2 ایکسپلین کیا تھا تو جو آج کی ویڈیو ہے اس میں جو نیکس 2 تھیورم نمبر 3 اور 4 کو ایکسپلین کیا جائے گا تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس تھیورم نمبر 3 ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اب اس کوئسچن میں ہمارے پاس مطلب ریکٹ کے باہر g ہے مطلب ہم لوگوں نے یہ پروف کرنے ہے اب اس تھیورم کو پروف کرنے سے پہلے آپ کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس جو ڈیل کی ویلی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے پارشل اوور پارشل ایکس آئی کیا پلس پارشل اوور پارشل وائی جے کیا پلس پارشل اوور پارشل زی کیا کیا لیکن اس تھیورم میں ہم کیا کریں گے اس تھیورم میں ہم لوگوں نے پارشل اوور پارشل ایکس آئی کیاپ ہی صرف لینا ہے کیوں لینا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ٹرمز ہوں گے کافی زیادہ لینٹھی ہوتی جائیں گی تو ہم لوگوں نے ان ٹرمز کو ختم کرنے کے لیے جو لینٹھ میں کوئسچن جا رہا ہوگا اس کو ختم کرنے کے لیے سمیشن کا سائن لگا دینا ہے سمیشن کا مطلب ہے کہ آئی جے کے والے نیکسٹ ایلیمنٹس بھی اسی میں آ رہے ہیں مطلب جو نیکسٹ بھی ایلیمنٹس ہیں جیسے پارشل اوور پارشل وائی جے کیاپ وہ بھی پلس کر کے مطلب نیکسٹ ویلی وہ والی بھی یہاں پہ ہے اور جو پلس کر کے نیکسٹ ویلی وائی پارشل اوور پارشل زی وہ بھی اس میں ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہم لوگوں نے سمیشن کا سائن لگا دیا ہے اور ساتھ ہم لوگوں نے بریکٹ کے اندر i cap partial over partial x f dot g اور بریکٹ کلوز کر دی ہے ٹھیک ہے یہ ہم لوگوں نے left hand side لیا تھا del کے جگہ یہ operation لگا دیا اب next step میں دیکھیں del جو ہمارے پاس submission ہے وہ sign تو باہر ہی دے گا اب یہاں پہ کیا کریں گے ایک دفعہ first as it is second derivative plus second derivative first as it is ٹھیک ہے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے first as it is second derivative plus second derivative first as it is اور بریکٹ کلوز کر دینا ہے اتنی بات clear ہو گئی اب next ہمارے پاس submission کا sign میں نے کیا کرنا ہے میں نے submission کو اندر multiply کر دینا ہے ٹھیک ہے تو دونوں کے ساتھ یہاں پہ submission آجے گا اور f dot partial g over partial x i cap plus submission کا sign آجے گا اور اس کے ساتھ بھی ہمارے پاس value لگا دی جائے گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی i cap پھر last پہ لکھیں گے from vector triple product اب ہم لوگوں نے یہ equation 1 بنا دی ہے لیکن اس کے ساتھ اچھا یہاں پہ میرے حیال میں i cap بھی ہے ہاں جی میں یہ skip کر رہی ہوں یہاں پہ i cap والا بھی میرے پاس sign ہے دونوں کے ساتھ i cap آئے گا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی i cap آنا ہے اس کے ساتھ بھی i cap multiply ہو رہا ہے اب یہاں پہ آئے گا from vector triple product vector triple product کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ میرے پاس دو formula's ہیں vector triple product کے کہ اگر میرے پاس a cross b cross c ہو جائے تو وہ کس کے equal ہے a dot b a dot c اور b باہر چلا جائے گا bracket کے minus a dot b c باہر چل جائے گا bracket کے پھر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے a dot b c bracket کے باہر چلا گیا کس کے equal ہے مطلب دو ہمارے پاس دو طرح کی scalar products ہوں گے تو ہم لوگوں نے اس میں سے جو ہمارے پاس second والا ہے وہ لگانا ہے کیوں second والا لگانا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو elements ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں جو میرے پاس first elements ہیں f dot partial g over partial x میں نے اس کو لے لینا ہے ساتھ آئی cap کو بھی میں نے لے لینا ہے اور کیا کرنا ہے اس کو اس پہ vector triple product لگانا ہے اب جب اس پہ vector triple product لگایا جائے گا تو یہ میرے پاس three terms ہیں یہ small a یہ small b یہ small c یہ دیکھیں جی اب میں نے کیا کرنا ہے small a کا ڈال product لے لینا ہے small c کے ساتھ اور b باہر چلا جائے گا minus پھر میں نے کیا کرنا ہے جو میرے پاس element ہے a والا یہ کیا ہے a کا cross لے لینا ہے b cross c سے b یہ میرے پاس اور partial g اور partial x cross آئی آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب next step میں کیا ہوگا next step میں simple وہی values as it is لکھتے نہیں ہیں ٹھیک ہے کوئی change نہیں آئے گا اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک point clear نہیں ہوا یہاں پہ اگر minus کا sign ہے ٹھیک ہے f cross اس کے ساتھ minus کا sign ہے اگر میں اس کا cross مطلب یہ ہے partial g اور partial x cross i cap ہے اگر میں i cap cross partial g اور partial x کر دوں تو یہ minus مطلب اس کے ساتھ minus آجے گا پھر یہ minus مل کے plus بنا دے گا اور f cross i cross partial g اور partial x آجے گا ٹھیک ہے اور پھر میں نے اس کو need کر کے سیم وہی والی term لکھ دینی ہے ٹھیک ہے اس کو میں equation 2 کا نام دے لوں گی ابھی میں نے equation 2 کا نام دیں دینا میں نے اس کے ساتھ summation کا sign بھی لگانا ہے جب میں اس کے ساتھ summation کا sign لگاؤں گی تو یہاں پہ میرے پاس کیا آئے گا f dot اب یہاں پہ i کے ساتھ کیا آجے گا summation partial over partial x مطلب میں نے کیا کرنا ہے میں نے summation i cap partial over partial x کو bracket میں لکھ دینا اور g as it is پھر plus f cross summation i cross partial g over partial x آجے گا اب کیا کرنا ہے next step میں میں نے یہاں پہ تو میرے پاس یہ والی term آگئی اب میں نے next میں کیا کرنا ہے میرے پاس جو آنسر آئے گا f dot del کیونکہ یہ del کی value تھی ٹھیک ہے summation i partial over partial x del کی value تھی اس کی جگہ del آجے گا تو کیا آجے گا میرے پاس f dot del g plus f cross del یہاں پہ ہمارے پاس کیا آجے گا f cross del cross g ٹھیک ہے مطلب یہاں پہ بھی ہم لوگوں نے summation i cap کو partial over partial x کو کٹھا کر کے اس کی جگہ del لکھتے ہیں اور اوپر بھی ہم لوگوں نے del لکھتے ہیں یہ میرے پاس بن گئی ہے equation اس کو ہمیں equation 2 کا نام بھی دے سکتے ہیں پھر پہلے کیا کیا similarly interchanging f and g into we get یا اگر ہم لوگ f اور g کو interchange کر دے ٹھیک ہے f کی جگہ یہاں پہ دیکھیں اگر f کی جگہ g کر دوں اور g جگہ f کر دوں تو یہ میرے پاس term بن گی plus اب یہاں پہ f کی جگہ g کر دیا cross del cross f جائے گا یہ equation 3 اس کو equation 2 کا نام دے دی ہے اس کو equation 1 sorry 3 کا نام دی ہے ٹھیک ہے putting the values of 2 and 3 in 1 اب ہم لوگ نے 2 اور 3 values find out کی اس پہلے میں نے کیا کیا ہے اوپر والی value لکھتی ہے تو کیا آئے گا g dot del f plus f dot del g ٹھیک ہے مطلب ان دونوں کو sum کر کے دیکھیں آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے ان دونوں کو میں نے آگے پیچھے کر کے لکھ دیا یہاں تو پہلے آپ first والی لکھتے ہیں اور پھر second والی لکھتے ہیں پھر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اگر جو بک والا proof plus f cross del cross g ٹھیک ہے جی تو میرے پاس یہ proof ہو گیا کہ ہم لوگوں نے جو چیز ہمارے پاس given تھی جو ہم لوگوں نے proof کرنی تھی وہ ہمارے پاس proof ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی یہ تھا ہمارے پاس theorem number 3 اب ہم next جو move کریں گے وہ ہے ہمارے پاس theorem number 4 theorem number 4 بہت easy ہے اور اس کو ایک دفعہ بس مجھے لگتا ہے یہ سب سے easy proof ہے اب یہاں پہ دیکھیں 4th والے میں del cross del cross f is equal to del dot f del minus del square f یہ پجاب انیورسٹی کے 2006 میں آیا تھا یہ بک پہ لکھا ہے لیکن ہو سکتا اس کے بعد بھی repeat ہوا ٹھیک ہے جی اب سب سے پہلے میں نے کیا لکھنا ہے we know that vector triple product یہ بھی لکھ سکتے ہیں we know vector triple product that a cross b cross c z z vector triple product use ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے a dot c b ba minus a dot b c ba ھیک ھیک اب وہ کیا رہے یہ تو ایکویشن 1 ہوگی میرے پاس پھر وہ کہہ رہا let do a جہاں بھی a وہا وہا بھی del لگا دی گے اور جہاں c وہ f کی value لگا دی جائے گی ٹھیک ہے جی پھر میں کیا کروں گی یہاں پہ میرے پاس یہاں پہ کیا آگیا del dot f del minus del dot del f ان دونوں کا square ہو جائے گا اور یہ جو ہم لوگ نے یہ تھی آج کی میری ویڈیو اچھ لگی ہوگی اگر آپ میری ویڈیو اچھ لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کرنا ماں بھولی گا تو انشاءاللہ جن ویڈیو ہوگی اس میں اگزامپل کو اکسپلین کیا جائے گا تو تب تک اللہ حافظ